اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں محمود خان لاجکسٹرٹس کی طرف سے اور آج میں حاضر ہوا ہوں اپنے لیکچن نمبر 33 کے ساتھ فرینڈ بیسیکلی یہ کورس ختم ہو گیا تھا لیکن کچھ سٹوڈنٹس کے جو تھے کویسچن تھے وہ انہوں نے کیے تو میرا حق بنتا تھا کہ میں ان کا آنسر دوں تو فرینڈ چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن جو تھا فرینڈز وہ یہ تھا کہ جو تیم میں نے یوز کیا ووڈ مارٹ وہ سٹوڈنٹس کو پروائیڈ کر دی جائے تاکہ اس پر پریکٹس کریں تو فرینڈز وہ میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے لیکچن نمبر 24 ہے جس میں ہم نے ڈیمو کنٹینٹ کو ایمپورٹ کیا تھا اس کی ڈسکریپشن میں میں نے اس کا لنک پروائیڈ کر دی ہے وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اور میں اس ویڈیو کے کی ڈسکریپشن میں بھی اس لنک کو پیسٹ کر دوں گا ڈال دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو یوز کر سکتی ہیں فرینڈز دوسرا جو کسٹین تھا سٹوڈنٹس کا وہ یہ تھا کہ ہم نے کونٹیکٹ اس کا جو فارم ہے وہ ہم نے لوکل ہوسٹ پہ کام کیا تھا تب وہ ورک نہیں کر رہا تھا تو اب وہ لایو بھی ورک ان کا نہیں کر رہا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو لایو ویب سائٹ کی تھی وہ میرے سامنے ہیں یہاں والی کونٹیکٹ اس کا پیج ہے ہم اس پہ کو کونٹیکٹ اس کا جب کونم اچھا یہ ہوتای یہ فرینٹ ایک جو ہے تو کا رہا ہے میں کیا کرتا ہوں میں کونٹیکٹ اس戈 پر آکے یہاں سے وہ کونٹیکٹ فارم ڈیل کر دیتا ہوں ایک منیو اپڈیٹ کر لیتا ہوں پھر آپ کو اس کو کنفیگر کرنا میں بتا دیتا ہوں فرنٹ یہاں سے اس کو میں ڈیل کرنے لگا ہوں یہ ڈیل ہونے کے بعد فرنٹ اب اگر اس کو میں ریفرش کروں تو یہاں سے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اس کو میں ریفرش کر کے دیکھ لیتا ہوں یہ بھی آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے اچھا چیز کو دیکھ لیتے ہیں ایک کونٹیکٹ فارم پیجز میں میں جا کے دیکھ لیتا ہوں یہ ابھی سے اگر میں کنٹرول ایپ فائف کر کے دیکھتا ہوں تو یہ ابھی بھی آ رہا ہے خیر اینویز ہم پیجز میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں آ رہا ہے ابھی تک کیونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ ڈیل کر دیا ہے میبھی یہ اس کا جو ہے تین کا کوئی اپنا فارم اور کونٹیکٹ فارم سیون یہاں پہ نہ یوز ہو رہا ہو اس لیے اب یہاں پہ یہ چیز کنفرم کر لے دیں تو یہ تھا کونٹیکٹ اس فار اینی پسچن یہی ہے یہی ہے یہاں سے میں کیا کرتا ہوں ایڈٹ کرتا ہوں اور ایڈٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے نو کونٹیکٹ فارم سیو کرتا ہوں اور اگر اس کو اب میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور دین اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ریپریش کر کے دیکھ لیتے ہیں اب اس کا ہلیہ ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی کنڈیشن دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس پیج کی کیا سیٹویشن دیکھیں نا کونٹیکٹ فارم سیون پو سیرو پو نارٹ فارم وہ بیسیکلی سی ایس ایس کی وجہ سیٹ لوڈ ہو رہا تھا تو اس کی سیٹنگ ہم نے اگین جب سیٹ کی ہے تو وہ ختم ہو جک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کونٹیکٹ فارم والا پلگ ان تو ہمارے پاس انسٹال ہے یہاں پہ کونٹیکٹ فارم پہ میں نے کلک کیا ہمارے پاس کوئی کونٹیکٹ فارم جو ہے اویلیبل نہیں ہے میں یہاں سے ایڈ نیو کرتا ہوں اور سیمپل جو ہے میں یہاں پہ کوئی اس کو نام دے دیتا ہوں لائک کونٹیکٹ فارم کونٹیکٹ اس فارم ٹھیکلی ان اس کو میں سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس فرنٹس بائی ڈی فارٹ کچھ چیزیں آ لی ہیں یور نیم یور ای میل سبجیکٹ یور میسیج آئی ہوپ اس این او ٹھیک ہے تو آپ نے سیمپل یہاں پہ میل میں آنا ہے اور یہاں پہ جو ہے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ اپنی بھی ای میل ریشیو کرنا چاہتے ہیں لائک میں یہاں پہ دینے تو کہا ہوں لوجک سٹرز ایڈ در ایڈ جی میل ڈاٹ کم ٹھیک ہے جی یہاں آپ اس کو ایڈ 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 نیڈ ہے ور� کیونکہ یہ ڈو میین کا نیم ہے تو کبھی یہاں پہ ڈومیین کا نیم آ چاہی گا آپ اس کو انفو کرنا چاہیں اور ریپلائی کرنا چاہیں یہ بیسیکلی آپ کے ای میل کے ہیڈر میں سو ہوگا اور کوئی اس کا فاس پرپل نہیں ہے بیسیکلی اس کو یہ یوز نہیں کرے گا سینڈ کا لنک لئے یوز نہیں کرے گا ورڈ پرس خود ہی آپ کا ای میل سینڈ کرے گا یہ بیسیکلی ویسے جس کے فاس جاتا اس کو یہ دکھائے گا کہ اس ای میل سے ای میل آئی ہے ٹھیک ہے اس میں اگ اگر آپ کو چیز چینجز کرنا چاہتے ہیں کر لیں نہیں تو اس کو آپ ایسے پیز سیو کریں اور اس کو میں ریفرش کرتا ہوں یہ ابھی بھی کونٹیکٹ فارم جو ہے یہاں پہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کو فارم نہیں مل رہا میں کیا کرتا ہوں میں اس پیج کو ریفرش کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی ریفرش کرنے کے بعد ہم یہوالا کونٹیکٹ فارم جو ابھی ہم نے کلیٹ کیا ہے اس کا جو ہے ہے آئی ڈی ہے ون نائن ٹو فائف تو یہاں پہ آئی ڈی سے یا اس کے نیم سے ہم اس کو ایڈ کروا لیتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کونٹیکٹ فارم یہ ایک ہی مل رہا ہے اس کو کونٹیکٹ اس فارم سیو چینجز اگر اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں آپ اس کو ریفرش کریں آپ کے سامنے جو ہے یہ چینجز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے فرنس اب اس پہ میں میل کرنا چاہتا ہوں لائک میں کہتا ہوں محمود اور کہاں سے سینڈ کرنا ہے مطلب میری ایمیل 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 کیا ہے محمود خلیل ایمیل ڈی ایمیل ڈاٹ کام سبجیکٹ میں میں لکھ دیتا ہوں کچھ بھی لائک سبجیکٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور سینڈ کرتا ہوں آپ کے سامنے فرنس thank you for your message it has been sent اب ہم اس کو لاغن کر لیتے ہیں فرنس اور چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمیل آئی ہے ہمیں ریسیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آئی ہوپ یہ ریسیب ہو چکی ہوگی ہمیں اچھا ہمارے ان باکس میں نہیں ہے فرنس مور میں آکے آپ سپیم میں چیک کر لیں تو یہاں پہ جو ہے آئی ہوپ یہی ایمیل آئی ہوگی یہ دیکھیں یہ محمود لوجک سرس ٹھیک ہے جی اس کو آپ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز آ رہی ہے اور یہ چیز دیکھیں یہاں سے پیجک اس میں محمود نہیں ہے لیکن یہ والا ایمیل آئیس یعنی ورڈ پریس نے جو ایمیل آئیس یوز کی ہے ہمیں دکھانے کے لیے لیکن اگر آپ اس کو ریپلائی کریں گے تو ریپلائی اس ایمیل آئیس پہ جائے گا ٹھیک ہے محمود خلیل جو ہم نے وہاں پہ انٹر کیا تھا تو یہ سپیم میں کیوں ہوتا ہے فرنس یہ ایک سپریٹ چپٹر ہے اس کے لیے ہم نے جو ہے فیچر ایڈوانس اگر اس میں ہم نے دیکھا مطلب ڈیٹیل میں میں نے اس پہ بڑنایا ہے لیکچر تو وہ ایک لنڈھی ٹین ٹو فٹین میٹس کا لیکچے بنے گا جس میں ہم ایس ایمیل آئیس سرور کو یوز کریں گے جس سے یہ سپیم میں نہیں جائے گا یہ جنگ پولڈر میں نہیں جائے گا تو یہ بیسکلی ہمارا جو ہے ویب سائٹس میں ہمارا اپنا سرور ہوتا ہے تو اس سرور سے ہم ایمیل سینڈ کروا رہے ہوتے ہیں ڈیٹس ریزن یا جی میل یاہو وغیرہ اس کو سیم کنفیدر کرتی ہیں تو یہ اتنی خاص جو ہے آپ اس پہ ابھی جو ہے فوکسٹا کریں بیسکلی ایمیل ریسیو ہونا جو تھا وہ مقصد تھا وہ آپ کو مل رہی ہے مزید میں انشاءاللہ جو ہے اس پہ بھی لیکچر بناوں گا لیکن فیوچر میں کیونکہ ابھی میں نے جو ہے اور کورس کی طرف موگ کرنا ہے کیونکہ کافی سارے شورٹ جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہیں ابھی میں نے اس کے بعد ای اس کو ضرور دیکھئے گا آپ تو نیکس جو تھا کورسٹن فرنس پر یہ تھا کہ کچھ لوگ کچھ سٹوڈنس کہتے ہیں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ مطلب میں نے ان کو پلیلیس شیئر کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی باقی ویڈیوز جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں تو کیا اس کا آپ چارج کریں گے کہ فرنس ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو جتیلی اگر کوئی ویڈیوز بغیرہ پرائیویٹ ملتی ہیں تو نو پرابلم وہ اپنے جو ٹائم پر ہے وہ پبلش ہو جایا کریں گی بیس تو آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو مل جائے گی don't worry about it کہ میں کوئی چارج کروں گا بس میری آپ سے ایک تو ایک ویسٹ یہ ہے کہ ایک تو میری پیج کو لائک کرنا ضرور مت بھولیے گا فیس بک پہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے نوٹیفکیشن کو آن کرنے میری ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا لائک کرنا اور کمنٹ بالکل نہ بھولیے گا اور ساتھ میں جو ہے کوشش کیجئے گا میری ویڈیوز کو آپ ڈاؤنلوڈ نہ کریں اور آن لائن دیکھیں ٹیک کیا تو میری ویڈیوز کوشش کیا قدار اکیو زمانی دیکھیں ٹیکی خوشش کیا جید کیا ویڈیوز کو شیئر کرنے والا حفظ